اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام گفتگو میں میں ہوں آپ کا حوث سری زفر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ پنجاب میں سانے ہوا تھا جلیاں والا واقعہ جس میں کئی بے گناہ بندے سیاسی طور پر جدو جہد کرتے یا احتجاج کرتے جنرل ڈائر کی فائرنگ کی ڈریکٹ فائرنگ کی نظر ہوئے اور اس کے بعد وہ ایک مشہور واقعہ تھا اس کے بعد ایک پاکستان کی تاریخ میں آج سے دو سال قبل چودہ جون کو مارڈرل ٹاؤن میں سیاسی طور پر جدو جہد کرتے ہوئے پاکستان عوامی تاریخ کے چودہ کارکن اور نہیتے کارکنوں پر حملہ کر دیا گیا پنجاب پولیس کی اس کی سنگینوں کے سسائے کے تلے اور اس میں چودہ کارکن پاکستان عوامی تاریخ کے اس میں شہید ہوئے اور اس کے ساتھ بے گناہ کئی زخمی ہوئے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس واقعے کے بعد سیاسی کمیشن بیٹھے سیاسی انویسٹیگیشن ہوئی جی آئی ٹی بنیں لیکن ان تمام کمیشنوں کا جوڈیشل کمیشنوں کا حال بھی وہی ہوا جو کہ ہم حمود و رحمان کمیشن کا ایپٹ آباد کمیشن کا سلیم شہزاد کمیشن کا یعنی کہ وہ کسی بھی نہج پر وہ تمام کمیشن نہ پہنچ سکے جسٹ ان کی ریکمینڈیشن دے دی گئی لیکن وہ بھی ایک بند کر کے ان کو داخل دفتر کر دیا گیا ناظرین آج ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ راشد حجاج صاحب بیٹھے ہیں اور وہ اس بات پر گفتگو کریں گے روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہمیشہ کی طرح سیاسی جدوجہد کرنا یا یہ سیم وہی پوزیشن ہوئی کہ جب جرنل ڈائر نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے احتجاج کرنے والوں پہ سیدھی گولی برساؤ وہ یہ ایک ایک جو ان کا ایک عوامی حق ہے ایک ان کا رول ہے ان کی ایک کوشش ہے اس کو دبانے کے لیے وہی کام آج سے دو سال قبل پنجاب پولیس نے حکمرانوں کی زیرے نگرانے کیا اسلام علیکم جناب علیکم السلام حجاج صاحب آپ نے اس بات پر روشنی ڈال لی ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے آج سے دو سال پہلے چودہ افراد اپنی جان سے گئے اور اس میں بیس سے پچیس افراد ہمیشہ کی طرح اب پہج ہو گئے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا سیاسی طور پہ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ احتجاج کرتے اور وہ اور اس کے بعد جو کمیشن بنے اور جو تمام واقعات ہیں وہ اپنی جو زبانی بیان کیجئے گا جی شکریہ صحیح زفر صاحب آپ نے تھوڑی سی اس کی تاریخ بیان کی ہے اور جنرل ڈائر کے حوالے سے جو جلنے والا کا واقعہ مشہور ہے تقسیم ان سے پہلے کا اس کا ذکر کیا اور بلا شبہ وہ واقعہ ایک تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور خود جو انگلستان والے ہیں انگریز ہیں وہ بھی اس پر ایک ندامت کا ہزار کرتے ہیں خیر ابھی آپ نے جو دو سال پہلے واقعہ ہوا دو ہزار چودہ تھا تو آپ نے وہ اس کو چودہ جون کی تاریخ کی وہ سترہ جون تھا سترہ جون کا واقعہ تھا آجی کا دن تھا اور آج پاکستان عوامی تحریک اس کی دوسری برسی منا رہی ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں جب وہاں چودہ جو شہدہ یا چودہ مقتول خون میں کھلے گئے اور یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے جو آپ نے بات کی ہے اس سے چند روز پہلے دوزار چودہ میں چودہ جون کا واقعہ ہے تحرد قادری صاحب نے لندن میں پریس کانفرنس کی کہ وہ تئیس جون کو پاکستان جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حق تھا اگرچہ وہ کینیڈا کے شہری ہیں لیکن بہرحال پاکستانی زاد ہیں پاکستان سے ان کی وبستگی ہے پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی پاکستان میں انہوں نے وقالت کی پاکستان میں انہوں نے خطابت کی یہاں میاں نواز شریف کے والد میاں شریف صاحب کی مسجد میں وہ خطیب رہے اس کے بعد یہیں انہوں نے اپنی تنظیم بنائی منہ حجل قرآن بنائی بعد میں پاکستان عوامی تحریک بنائی پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب پاکستان عوامی تحریک کو انہوں نے تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا بہرحال یہ ان کے ایک سیاسی مدو جذر ہے جس میں وہ کھیلتے رہیں اور چلتے رہیں بلاخر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ان کے بڑے زبردست قسم کے معامل ہو کر سامنے آئے اور جنرل پرویز مشرف کی اور تحل قادری کی تصویریں پورے لاہور کے درو دیوار پر جسپا ہوئیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس تصویر کا تاثر یہ تھا جیسے پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف اور تحل قادری ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں اور بڑے پرجوش انداز سے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو انہوں نے بیلکم کہا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر انہوں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پہلی دفعہ وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اہوان میں پہنچے پھر اپنی اسی دورے رقنیت کے دوران وہ جنرل پرویز مشرف جس کے اتنے بڑے مدات ہیں ان سے وہ ناراض ہو گئے اور ناراضگی میں انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے استیفہ دے دیا اور سیاست سے اپنے آپ کو ایک طرح گلہ تعلق کر دیا بہرحال یہ ان کا پس منظر ہے پھر اسی دوران جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی تو اس میں پھر انہوں نے ایک جوش آیا ایک فلولہ آیا انہوں نے کہا میں پاکستان جاتا ہوں ان کا حق سا انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں تیس جن کو یہ دوزار چودہ کی بات ہے اگلے ہی دن یہاں جو مقامی ایک اس کے سورس ہیں اس کے عمامی تحریک کے سورس ہیں ان کے ذریعے اس بات میں کر رہا ہوں تو سی ایم ہاؤس سے ان کو میسج آیا مقامی لیڈرشپ دو ہزار چودہ کی بات ہے جب انہوں نے اعلان کیا تھا چودہ جون کو لندن میں تو اگلے دن پندرہ جون کو مقامی قیادت لاہور کی پاکستان عمامی تحریک کو وہاں سی ایم ہاؤس سے پیغام آیا جی آپ ہمارے سند میٹنگ کریں اور اگلے دن ایک گاڑی ان کو لینے کے لیے پہنچ گئی اس میں خرم نواز جو گنڈا پور ہیں جو ان کے یہاں لوکل لیڈر ہیں ان کے ساتھ فیاض ورائیس تھے ایک الطاف کے لانی یہ میری کوئی اطلاعات ہیں سورس ہیں جس کا سورس عمامی تحریکی ہے اگر یہ سچ بات ہے تب بھی ان کی یہ ہے اگر کوئی غلط بات ہوگی تب بھی ان کے میں ایک اطلاع کے طور پر اس کر رہا ہوں تو سی ایم ہاؤس میں انہیں بلایا گیا سی ایم ہاؤس سے گاڑی گئی پاکستان عمامی تحریک کے دفتر سے یہ تین صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور وہاں پر ان سے بات یہ کی گئی ہے ان کا پیغام یہ دیا گیا کہ جناب یہ جو آپ کے لیڈر آپ کے قائد نے جناب ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے تو ان سے کہیں کہ وہ پاکستان نہ آئیں اب یہ تو ان کے بشک اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن اپنے قائد کے تو موتکد ہیں وہاں پر تو عقیدت کے سلسلے بھی ہیں کسی کو میرا خیال اتنی وہاں پر جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے قائد کے کسی فرمان سے انکار کر سکے انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو ہمارے قائد تحریک کا جناب ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا حتمی فیصلہ ہے وہ تو ہر صورت میں پاکستان آئیں یہ بھارک انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ پیغام انہیں پوچھا دیں کہ پھر وہ اپنی ذمہ داری پر آئی یہ آگئے اس سے جنہیں کہ دھمکی آب میز بس اس کو دھمکی آب سمجھ لیں سمجھ لیں پیغام سمجھ لیں اشارہ سمجھ لیں اندیہ سمجھ لیں حقومت کی منشاہ سمجھ لیں وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر سا پاکستان نہ آئیں یہ ہے پس منظر اس واقعے کا جو سترہ جون کو پھرے خونی خونی کھیل کھیلا گیا پھر اگلے دن وہ ایک کاروائی کی گئی اور اس کو کہا یہ گیا کہ وہاں بیریر لگے ہوئے ہیں بے شک بیریر لگے ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامت آہل قادری کی وہاں جو ریاشگاہ ہے مارل ٹون میں اس کے ارد گرد بیریر موجود تھے اور بھی بہت سارے یہاں پر قابرین ہیں یہ بڑے لوگ ہیں یہ بہت سار لوگ ہیں سرکاری غیر سیاسی سیاسی اور دوسرے لوگ جو بہت سار لوگ ہیں انہوں نے اپنے بیریر بنائے ہوئے ہیں یہ یہاں کا کلچر بن چکا ہے کیا کریں علامت آہل قادری کے موجود تھے لیکن کہاں یہ جاتا ہے پاکستان عبامی تحریک کے جو ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بقاعدہ طور پر رکمنڈیشن ہے منظوری ہے اور عدلیہ کے حکم سے یہ لگائے گئے تھے اور انتظامیہ کی منشاہ بھی شامل تھے اور انتظامیہ نے خود لگائے تھے یہ ان کا تھا بارال وہ آپریشن کرنے آگئے اس کو اب بیریر کو ہٹانا ہے تو وہاں پر مضامت ہوئی ظاہر ہے ان کے کارکون تھے انہوں نے کہا ہوگا نہیں ہم نے ہٹانے دینے لیکن یہ یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے ایک انتظامی کاروائی ہوتی ہے اقدام بھی ہوتے ہیں آپریشن بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جو صحیح سب اگلا واقعہ نا وہ واقعے ایک بڑا خون فرصہ ہے یعنی وہاں وہ لوگ ٹھیک ہے کسی پارٹی سے وبستی رکھنا اور جہاں پر ایک مذہبی طور پر بھی ایک لگاؤ موجود ہو تو وہاں پر کچھ عقیدت کا بھی ایک انصل شامل ہو جاتا ہے جو پھر فالور ہوتے ہیں نا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ٹھیک ہے جان جاتی ہے بے شک جائے لیکن ہم یہاں پر اپنا جو فرض پورا کریں گے انہوں نے اپنے اس تحفظ کا یا فاضد کا جو نے کہا گیا ہوگا اس کا اس کے لیے معمور تھے اسے آپ مضامت زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا اس کے نتیجے میں فائرنگ کے نتیجے میں وہاں پر چودہ جیتے جاگتے انسان اس میں بوڑے بھی تھے اس میں نوجوان بھی تھے اس میں خواتین بھی تھے خواتین بھی وہ خون میں انہلائے گئے اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے اور بیس پچیس کے افراد آہ یہ ایک بڑا سنگین لیکن قصہ نظر اس کے کون کس سیاسی پارٹی تعلق ہے کس مذہبی پارٹی آفٹرل وہ انسان تھے اور پاکستان کے شہری تھے اور پاکستان کی سرزمین پر وہ اب زہر جس پارٹی سے انس کا تعلق تھا جس شخصیے سے وہ بستی یہ تھی انہی کا وہ گھر تھا یہ انہی کا ہیڈکوارٹر تھا یونی کا دفتر تھا وہاں اپنی جگہ اپنے مقام پر وہ کہیں جا کر حملہ ورنی ہوئے یہ بات دیکھیں وہ کہیں جا کر حملہ ورنی ہوئے اپنے مقام پر موجود ہیں تو ان پر فائرنگ کی گئی نہتے نہتے تھے نہتے تھے تو وہ خون سے انہلا دیا گیا یہ ایک روح فرصہ واقعہ ہے جس کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے اور اس اس وقت بھی اگر آپ ظاہر وہ چیز آپ بھولے نہیں ہوں گے آپ کے ذہن میں بھی وہ نقش تازہ ہوں گے کہ اس کے بعد ایک پروٹیسٹ ہوا اور پروٹیسٹ پھر آفٹر آل ایک دھرنے پہ جا کر آہ اس کا بھی ایک سمیلے منتحج ہوا ہاں یہ سمیلے کے دھرنے کی صورت اکتیار کر گیا اور وہ بقاعدہ اعلان کیا گیا وہ وہ کوئی ایسے نہیں ہوا تھا کوئی پوری صرار طور پر نہیں ہوا تھا بڑے واضح طور پر اعلان کر کے اور پورے ملک سے لوگ تھے وہ دھرنے کے ایک ریلے کی صورت میں اسلام آباد پہنچے تھے اور دھرنہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ معروف دھرنہ دوسرا بھی تھا عمران خان صاحب کا تو دو دھرنے وہاں پر جس طرح دو دریا ایک جگہ پر کٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ دو دریا کٹھے ہوئے تھے دو دھرنے ہوئے تھے اسلام آباد میں اور بڑا پر جوش اس وقت کہ اگر آپ کاش اس وقت خلیف سم دکھا سکتے آپ کو لیکن کسی پروگرام میں دکھائیں گے کہ اس وقت طاہل قادری صاحب کا جوش دیدنی سا اس سے بڑھ کر بھی تھا اور لوگ جناب علیہ ان کو ان پہ جانساروں کی طرح کٹھے تھے اور پورے جوش کے ساتھ روزانہ ان کے خطاب ہوتے تھے اور لگتا یہ تھا جو اگلی صبح تلو ہوگی انقلاب کی صبح ہوگی اس وقت یہ تھا کہ جب تک بلکہ مطالبہ یہ ایک رہ گیا تھا افٹرال کہ جب تک نواز شریف کی حکومت نہیں جائے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے پھر پتہ نہیں کیا ہوا پر اس دار طور پر اس درنے کو لپیڑ دیا گیا اور ڈاکٹر اتحل قادری صاحب کہنے رہا چلے گئے یہ تو پچھلا ڈراب سین ہے لیکن اب پھر دو سال گزرنے کے بعد جناب علامہ ڈاکٹر اتحل قادری صاحب اس ولولے کے ساتھ آ گئے ہیں دوبارہ انہیں ہوش آیا ہے یا جوش آیا ہے پھر دوبارہ آئے ہیں اس دوسری برسی کے موقع پر اور لاہور میں یہاں مار روٹ پر انہوں نے دھرنے کا اعلان کی ہے میں ابھی سعید زفر صاحب وہی سے آ رہا ہوں سیدہ ابھی تک میں نے ابھی گزر ہوا ہے میں بھی مار روٹ میں لیکن ان کے فالورز جو ہیں وہ تو بڑی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور ان کی جماعت کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یہ بڑی منظم اور بڑی دیکھیں ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں حجائز صاحب انہوں سب سے زیادہ استقامت پاکستان عوامی تحریک کے کارکران نے اور ان کے جو دھرنہ دینے والے تھے انہوں نے تھی جبکہ میں نے جب پچھلا جو دھرنہ تھا آج سے دو سال قبل جس کا آپ نے بھی ذکر کیا میں نے وزٹ کیا اسلام آباد کا میں نے وہاں پہ جو رپورٹنگ کی وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے انٹرویوز کیے عمران خان صاحب کی جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ تھے وہ صبح کو چلے جاتے تھے لیکن ان کے جو کارکن تھے ان کے جو میمبران تھے یا جو ان کے وابستگان تھے لوگ تھے وہ سارا دن ساری رات بلکہ ٹونٹی فور آورز اپنے خیمے لے کے اور جس طرح بقاعدہ طور پر دھرنہ ہوتا ہے ویسے رہے اور اتنے جذبوں اور استقامت کے ساتھ وہاں رہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں یہ بالکل صحیح زفر صاحب صحیح ہے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں بلکہ میرے سامنے منظر پورے موجود ہیں کہ وہاں پر بہت سارے افراد حضرات تو موجود تھے خواتین کی بہت بڑی تعلیاتی بچے موجود تھے نوجوان بچیاں موجود تھے اور وہاں پر پورے ایک جوش کے ساتھ تھا اور ہم نے بہت سارے وہاں پر انٹرویوز کیے وہاں سے ان سے برائرہ بات کی تو ان کے جذبہ تو دید نہیں تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بشک جانم علیکار سے لیکن انقلاب لے کر یہاں سے جائیں گے بالکل وہ اس طرح چارج تھے لوگ وہاں پر وہ کمیٹر تھے وہ بات آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں کہ وہ علامہ صاحب کے ساتھ ڈکٹر اتحل قادری صاحب بلکل کمیٹر تھے وہ بس کہتے تھے جو بس ڈکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بس ان کی آواز پر لبیک ہے ہم جب یہاں پر آ گئے ہیں اب واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک ہم یہاں سے انقلاب لے کر نہیں جائیں گے اور جب تک نواز شریف کا یہاں سے تو بریہ بستر گول نہیں کریں گا یہ ریکارڈ کی بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی راز کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ اور یہ پورا جذبہ جو تھا نا ان کو عروج پر تھا اور ہر روز ہر شام کو اور پوری رات بر جو خطاب ہوتے تھے ڈکٹر اتحل قادری صاحب کے بڑے پرجوش کی سرنگ پر وہی تھے کہ اب بس یہاں پر آ گئے ہیں بلکہ ایک دن تو کفن بھی لبیٹھ دیئے تھے انہوں نے کہ بس ہم نے وہ کبرین کالیں لگ بڑے تھے ہاں بلکل کفن بردار بن گئے تھے کہ بس آپ زندگی کا جو آخری ہم یہ کھیل کے لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا چلے گئے آج دیکھیں اپنا سعی زفر صاحب آئی ڈکٹر اتحل قادری صاحب سے سب سے بنیادی سوال یہی ہے اور یہ سوال پوچھنے میں حق جانے بھی ہم کہ پھر دو سال پہلے آپ کیوں چلے گئے تھے جب آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا جب درنے کے مقاصد ہی پورے نہیں ہوئے آپ نے پوری قوم کو ایک پورا درہ بیدار کیا ہوا تھا میں بیدار کا لفعہ استعمال کر رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ خلجان میں مطلع کیا ہوا تھا یا حیجان میں آپ نے اتنا بیدار کیا ہوا تھا کہ آپ کے فالور آپ کے لوگ دیکھیں اپنے گھروں سے نکل کر کوئی آسان بات نہیں ہوتی اپنے وہ گھروں سے نکل کر آئے ہیں اس میں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں عورتیں بھی ہیں چھوڑ چھوڑے بچے بھی ہیں بل نوجوان بچی ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اشارے پر اور آپ کے حکم پر لیکن آپ نے وہ جناب جو مقصد انہیں دیا تھا وہ مقصد حاصل کیے بغیر منطقی انجام کو پہنچانے کے بغیر نہیں منطقی انجام کو چھوڑے کوئی ایسی راہ بھی متین نہیں ہوئی کہ چلو یہ اب راستہ متین ہو گیا یہ کوئی بات ایک ہو گئی ہے یا چھوٹا موٹا گومادہ ہی ہو گیا کوئی اگریمنٹی ہو گیا کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک دم اعلان کیا جناب سینئر قانوندان احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دھرنے کی پوزیشن تھی اس میں کیا اسلام علیکم جناب قصوری صاحب اسلام علیکم جناب قصوری صاحب اسلام علیکم جناب قصوری صاحب قصوری صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ ہوا تھا اس پاکستان عوامی تحریک نے پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ دیا لیکن بغیر کسی وجہ کے بتائے ہوئے درنے سے دستبردار ہو کے چلے گئے اور آج دو سال کے بعد انہی چودہ افراد کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم درنہ دے رہے ہیں تو کیا یہ حق بن جانم ہے کہ اس جب وہ بغیر وجہ بتائے چھوڑ کر بیچ میں چلے گئے اور آج پھر دوبارہ درنے کو ایک نیا ولولہ اور نیا جوش دینا چاہ رہے ہیں تو بیچ میں جو گیہ پایا اور یہ چانک ان کا جانا اور اچانک دوبارہ سین میں آ جانا ہے اس پہ کیا کہیں گے امارے ناظرین کے لیے ڈاکٹر ڈاہر قادری کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے لیکن میں آپ کو پر رہے کہ میں تو حقیقت پسند آدمی ہوں اور بڑی سیدھی بات کرتا ہوں تکی چپی نہیں کرتا ہوں میں آپ کی افضلوشی سے بلکل اگلی کرتا ہوں کہ آپ نے چودہ لوگ مروا دی ہے اور آپ بغیر کوئی چیف کی ہوئے بغیر اعلان کی ہوئے خرموچی سے کینیڈا نگل گئے تو بھائی کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان میں تحریکی نہیں چلتی ہیں اگر آپ کینیڈا سے پاکستان دورے پر آتے ہیں اور دورے کے دران کوئی آپ ایک ڈیوٹی کر رہتے ہیں تو اس سے ایک جو مومنٹ میں اور تھوٹ پروسس میں یہ تسلسل ہوتا ہے جی ایک ایک آپ کو لگاندار کہہ رہے ہیں اور آپ کی ویزیبیلٹی ہو دنیا کو لگاندار رہے ہو تو اس میں ایک ایک تسلسل بنتا ہے ایک مومنٹ ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہاں بیچ میں کیمپ ککے چلے جائیں چھوڑ کے چلے جائیں بیچ میں اور پھر توکو کریں کہ لوگ آپ کا آپ کا انتظار کریں گے اور جب آپ دوارہ واپس آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ سلسلہ جوڑ کر لوگ آگے چلے گی انتظار نہیں ہوتا دیکھیں مومنٹیں چلتی ہیں پاکستان مومنٹ دیکھیں کہ جب آہ جب نائنٹین تھرڈی سیون کے بعد جب کانگریس کی حکومتیں بنی اور کانگریس نے مسلمانوں کو ساتھ تو اس میں جو ہے ایک ایک آپ کو تسلسل نظر آتا ہے لگاتار نظر آ رہا ہے کہ قائد عظم مو کر رہے ہیں کریا کریا کر اور گلی گلی نگر نگر گئے ہیں گلی گلی نگر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کسوری صاحب ماظرت کے ساتھ آپ ایک بہت بڑے بہت بڑے مقصد اور بہت بڑی تحریک جس کی مسائل ہی نہیں ہے قائد عظم کے ساتھ تو ظاہر ڈاکٹ صاحب کی آپ مسائل نہیں دے سکتے آپ ویسے جو سیاسی تحریکیں چلتی ہیں مختلی مالک میں ایون پاکستان میں بھی تو اس سے کوئی اگر اگزمپل دیں تو میرا خیال وہاں بھی یہ اس اس قدر فٹ نہیں بیٹھتی ہے کہ اس قدر وبستگی ان کی اپنی تحریک کے ساتھ ہو یا اپنے کارکنوں کے ساتھ ہو کہ ان کو بالکل لوارہ چھوڑ کر اچانک جہاں بھی ایک دن فلائٹ کر کے باہر چلے جائیں وہ جو تحریک پاکستان ہے وہ تو بے مسائل تحریک ہے اس کے ساتھ تو میرے خیال میں اس کا اگزمپل بنتا ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست کو گرمانا چاہتے ہیں نا اپنی تھندک وہ آنکی دور کر کے یہاں پہ پاکستان کی سیاست کو گرمانا چاہتے ہیں ان کی ایک مقصود سی ان کی ایک اپنی ہے ایک کلائنٹیج جو ان کے جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے نظام کے ساتھ ان کے تنخواہ دار لوگ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا عوامل ناس میں ان کا امپیکٹ نہیں جا رہا کیونکہ ان کی پروفارمنس میں فیرسوس نہیں ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے کسوری صاحب کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی ان کی ایکٹیوٹی جو بھی انہوں نے آج شروع کرنے جا رہے ہیں اور لاہور میں انہوں نے لوگ اپنے کٹے کی ہوئے ملک بار سے لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی خود رونمائی نہیں ہوئی ہے وہی لوگ ہیں دیکھ رہے تھے اگر ان کی سٹینٹھ ہوتی تھے جب دنے کے بعد جو الیکشن ہوا تھا ایک سوائی کا سیملی کا اور اس میں انہوں نے جا کے جزا بھی کیا وہ پوری طرح ہار گئے کسوری صاحب یہ تو ڈاکٹ صاحب تو خود بھی کہتے ہیں کہ میری سیاسی جماعت نہیں میری تو ایک تحریک ہے میری ایک مذہبی جماعت ہے وہ اس کو سیاسی جماعت کے طور پہ گو کے انہوں نے ریجسٹرن کروایا ہوا ہے لیکن وہ اس کو سیاسی جماعت کی بجائے زیادہ طور پہ مذہبی جماعت کے یا مصل کی جماعت کے زیادہ لے کے چلتے ہیں تو اس کیسا نہیں چوتا جی اپنا this is not the way you 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 move forward to the above آپ نے جو لو نے to come جی جی کہ سوری صاحب آپ کو ہماری واضح آ رہی ہے جی کہ سوری صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے سیاسی افق پہ بھی اس سے درجہ ارارت بڑھے گا یا یہ صرف ایک ایک وہ اپنا جو ایک جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ وزٹ کرنے آئے ہیں اور اپنی کلائنٹ ایج کو ملنے آئے ہیں اور اس کے بعد واپس پھر دوبارہ بھور گیا اب اس سر باندھیں گے اور چلے جائیں گے پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور ایک ایک اکٹیوٹی چاہتے ہیں وہ اکٹیوٹی کرتے چلے گئے ہیں اسی آپ نے چورہ بندے شہید کر آ دیا آپ نے اسی نوے لوگ دھکمی کر دیا اور آپ خاموشی سے سب کو چھوڑ کے جی مہاری صاحب ناظرین احمد رضا قصوری صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا احمد رضا قصوری صاحب قصوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کی ایک اپنی کلائنٹ ایج ہے اپنے ان کے تنخواہ دار لوگ ہیں جن جو ان کے دھرنوں میں تب بھی آئے تھے اور ابھی بھی یہ وہی طور ہیں جی بہت بہت شکریہ قصوری صاحب جی حجائل صاحب بتائیے گا آپ قانونی پہلو بھی سمجھتے ہیں اور آپ سیاسی پہلو بھی سمجھتے ہیں اور خصوصی طور پر آپ کی گہری نظر ہے کیا اس طرح یہ بطور سیاسی جماعت کے کوئی اپنی وبستگی بڑھا سکتے ہیں لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے پاکستان کا سیاسی درجہ رارت پراما لیکس کے تناظر میں روزوں کے بعد یا عید کے فوری بعد پر کچھ بڑھتا ہوا آگے دکھائی دے رہا ہے کیا یہ پہلا پتھر ثابت ہوں گے دیکھیں بہت سارے تذیعہ نگار تو اس کو پاناما لیکس کی جو ہونے والی ہے عمران خان تحریک شروع کرنے والے ہیں عید کے بعد باکستان فیپلس پارٹی بھی اور دوسری پارٹی انہوں نے بھی ان کے ساتھ پہن دیا دیا ہے اس کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں لیکن جو علامت آہل قادری صاحب کے مزاج ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے مرزی نہیں کہنے کہ وہ اپنا الادہ شوک اس لیے سجایا ہے اور رمضان میں اور گرمی میں وہ آئے ہیں اب ان کے مقاصد کی ہیں اور کس لیے وہ آئے ہیں جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اور ابھی عمرزا قصوری صاحب نے بات کی کہ وہ اپنے فالورز کو اپنے ماننے والوں کو جو ان کے عقیدت مانتے ہیں ان کو جب بھی وہ کال دے میں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں وہ تو ظاہر ان کی ان کے اپنی لیڈر کے ساتھ ہے وبستگی ہے بلکہ ایک مذہبی رہنما کی اصیر سے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو جو مذہبی عقیدے کی وبستگی ہوتی ہے وہ اور زیادہ جذبے رکھتی ہے اگرچہ سیاسی طور پر جیسے آپ بھی جانتے ہیں کوئی ایسا کوئی وہ پختہ کار رہنما کے طور پر سامنے نہیں آئے ہیں کہ سیاسی فالور پیدا کر سکیں چونکہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سیاسی حلقوں کے حوالے سے جو ملک کی انتخابی سیاست ہوتی ہے اس میں اپنا کوئی مقام پیدا کرتے ہیں جو صرف ایک دفعہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ڈاکٹر صاحب چنرل مشرف کے دور میں ایک سید پر پہنچے اور پھر وہ کانٹی ندھی رکھ سکے اسطیفہ دیکھ کر چلے گئے تو کوئی سیاسی میدان میں ان کی کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہے نہ وہ اپنا مقام بنا سکے نہ سیاسی طور پر اپنا نام بنا سکے اگرچہ یہ دھرنے کی سیاست انہوں نے شروع کی اور پہلے بھی وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ باسٹھ تریسٹھ آئین کی بیڑی بات کرتے تھے کہ وہ کرتے تھے آئین بہت ساری انتخابی اصلاحات کے حوالے دیئے یہاں انہوں نے منارہ پاکستان میں بھی جلسہ گیا تھا پھر وہاں اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا تھا اور اس وقت وہ مسلم لی کاف کی حکومت ہی ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر کے تھے وہ اپنی کامیاں بھی سمجھ کر وہ چلے گئے تھے لیکن بارال اس کے کوئی سیاسی افق پر جیسے آپ لفظ استعمال کیا سیاسی افق پر اثرات نہ پہلے کبھی رونما ہوئے ہیں نہ میں کوئی ان ان کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے سیاسی طور پر آئندہ کوئی امکان نہ دیکھ رہا ہوں بلکل درست کا حجائز صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ بلکل آپ نے درست کا کہ سیاسی طور پر کوئی جو ہے وہ بڑی چینج نہیں نظر آ رہی میں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی نے آپ نے بھی ابھی اس کا اشارہ دیا اندیہ دیا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے تحریک چلانا چاہ رہے ہیں دم اور بلاول صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی جو میں نے دیکھی سوسیل میڈیا پہ کہ بھی ابھی ایک جو ہے نا وہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا اور یہ بقاعدہ طور پر انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دمہ دم مسکل اندر ہونے جا رہا ہے اور روزوں کے بعد ہونے جا رہا ہے اس ٹائم تک میرا خیال نواز شریف صاحب بھی جو بڑی جلدی روب صحت مند ہو چکے ہوں گے ابھی بھی صحت مند ہیں اللہ پاک ان کو لائے پاکستان میں صحت مند ہو کے تو وہ بھی آئیں گے دوبارہ میدان سجے گا اس بساط میں دیکھیں گے کس کے مورے کس جانب جاتے ہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تینوں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے اور جماعت اسلامی اکٹھے ایک اپوزیشن کے طور پر ایجیٹیٹ کریں گی یا ویسی علیدہ علیدہ اپنا خود سکور کریں گی جی صحیح زفر صاحب بہت سارے سیاسی علکوں میں یہ خواہشات و جنم لے رہی ہیں اور سیاسی خواہش کا جنم دینا ہے کہ سیاسی معاشرے میں غلط بات بھی نہیں ہوتی حق کو تارے کا کہ یہ ایسا ہو جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف جماعت اسلامی اور دوسری جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں متحدہ اپوزیشن کا جو ایک بنا ہوا ہے یہ کٹھے مل کر کوئی تحریک چلائے یہ دھیمے سنوں میں بات آتی ہے کبھی بلند ہنگی کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر جب پیپلز پارٹی کی حلقوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو ایک اس میں ولولہ بڑھ جاتا ہے کہ بہرحال پاکستان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن جمہوریت کا وہ ان کو ٹکہ لگ جاتا ہے اور اس کے نام پر آ کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی وہ مفامت ہو جاتی ہے نون مسلمی نون کی اور پیپلز پارٹی کی جو صاحب کا کار کر دی ہے جو کبھی اکدم مساکہ جمہوریت سامنے آ جاتا ہے یہ جو تحریکی بات کر رہے ہیں تحریکی انصاف نے ظاہرہ آئی سے دو سال پہلے بھی اسٹریس جایا تھا اور اس وقت تو بالکل یوں لگ رہا تھا فضا یہ بن گئی ہوئی تھی کہ جیسے یہ صبح ہو گیا یا شام گئے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف کی حکومت کو دیا تھا اور وہ سہارا اتنا مضبور ثابت ہوا اندرونے خانہ کیا سرعام دے دیا تھا وہ چوبی بات نہیں رہی تھی جب وہ پارلیمنٹ میں لے کر آیا تھا سرعام دیا تھا انہوں نے اسی کا ساتھ دیا تھا نواز شریف کا اور اس وقت پھر جب یہ ایک سلسلہ پیدا ہوا ہے تو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے اور ان کے بزراء نے یہی سمجھا ہے کہ جو پیپلز پارٹی حسبے سابق وہ مساق جمہوریت کے تحت مسلمنی نون کا ساتھ دے گی اور ایک محلے پر بیانات بھی جناب سابق صدر آصف زرداری صاحب کے اسی طرح کیاتے رہے لیکن درمیان میں ایک عجیب سا ایک قیفیت پیدا ہو گئی کہ جب بلاول کا جیسے آپ نے کہا کہ ٹویٹ آگئی ہے اب ان کا بیان آگیا وہ ذرا مختلف آگیا اور بلکہ ابھی دیکھیں یہ کہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب پرویر رشید صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سید خرشید صاحب سے ملنے گئے ہیں تو بقیدہ ان کے جھک کر ان کے گھرنوں کو ہاتھ لگایا اور یہ میڈیا پہ تصویر آ چکی ہے میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی چند رہی ہے بقیدہ ان کے گھرنوں کے آدھ لگایا ہوا ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے اور اس پہ جو بلاول کا ٹویٹ آیا وہ بھی کمال کا ہے انہوں نے کہا کہ جب مسلم لیگ نون پر برا بکت آتا ہے تو یہ جناب علی پیروں میں پڑ جاتی ہے اور جب گزرتا تھا پھر گلے پڑ جاتی ہے اب یہ ایک صورتحالہ جنہوں نے بیان کی ہے اس پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں مسکرابی رہے ہیں اور سنجیدہ جو حلقے ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے بھی لے رہے ہیں اگر تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک اپوزیشن کا حقیقی اپوزیشن کا اردار ادا کرنا ہے تو پھر میں واضح کر دوں کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اگر وہ دل سے میدان میں آ جاتی ہے اور خاص طور پر جو پنجاب کا مزاج ہے اگر پیپلز پارٹی سامنے آ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا جو سویا ہوا ورکر تھا جو میوس ورکر تھا جو ایک رہے وہ واقعی خطرنا کلارمنگ ہوگی لیکن مجھے اس میں پھر بھی پاکستان عوامی تحریک کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے بلکل درستہ ہاں اگر اس دوسری بات کیا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اگر کوئی کردار اداد کرنا چاہتی یا اداد کرنا چاہے تو وہ ایک قانونی محاظ ہے جس پر وہ پوری طرح لڑ سکتی ہے اور پہلے بھی مجھے ابھی بھی تک سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک مہمہ ہے سمجھ نے کا یا نہ سمجھانے کا کہ جب دوزار چودہ میں یہاں تک صورتحال ڈویلپ ہو گئی تھی اور جس درجہ حرارت کی آپ بات کر رہے ہیں اب یہ صرف بات ہے اس وقت واقعی درجہ حرارت اتنا بلند ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کل کیا ہونے والا ہے اگر اس وقت تحر القادری صاحب اپنا سٹینڈ کیم رکھتے اور اس اصل جو تارگر تھا جس طرح آپ لہور میں بیٹھے ہیں چونکہ وہ واقعی اسلامباد میں نہیں ہوا تھا وہ لہور میں ہوا تھا یہاں مارڈل ٹان میں وہ چودہ شہید ہوئے تھے یا چودہ قتل ہوئے تھے آپ جو بھی مقتولی نے کہہ لیں یہ شہدہ کہہ دیں بارہر وہ بے گناہ تھے یہاں ان کا اگر قانونی کیس لڑا جاتا اور سیریس ہی لڑا جاتا تو اس وقت قانونی شکنجہ اتنا مضبوط ہو سکتا تھا کہ ان حکمرانوں کے لیے خاص طور پنجاب کی گوللے کی اڈی تو بن جاتا ہے ان کے لیے نہیں بچنا مشکل ہو جاتا لیکن وہ سنجیدگی سے معاملہ نہیں لیا گیا تھا وہ بیان بازی کے حد تک رہا تھا اور جیسے کل پھر آ کر ڈکٹر تحل قادری صاحب نے ایک بیان بازی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اب یہ تحل قادری صاحب کے بیان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی آرمی چیف کے کہنے پر ہماری ایف آئی آر درج ہوئی اور اب بھی وہ انصاف آرمی چیف سے مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ فوجی عدالت میں کیس لے جائیں اور ہمارا سنیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آرمی چیف کو ڈکٹر تحلیل قادری صاحب ڈریکٹ ملبس کر دیا ہے ان کا نام لیا ہے کہ انہی کے کہنے پر ہوئی تھی ایف آئی آر درج چلو جی ہو گئی تھی تو آپ نے ایف آئی آر درج چلو جی ہو گئی تھی تو آپ نے ایف آئی آر کی پیر بھی کیا کی ہے نہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں دیکھیں ایک بات ایک بات ایک اس وقت ایک جنیشل قیم جنیشن بھی قیم ہوا تھا جسٹس باکر نجوی کا اور اس کے بارے میں اس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی تھی لیکن اس کے جو مدرجات مطلب جو پتا چلا جنگرہ ہاں کچھ سامنے آگی تھی باتیں جو غیرم صدقہ ہیں لیکن باللہ وہ صرف سائنڈ نہیں تھے لیکن پتا تھا کہ یہی کچھ ہے اور اس کی چونکہ تردیز بھی نہیں ہوئی ان کو چھپا دیا گیا اس میں جو وقت کی گورنمنٹ ہے اس کو ذمہ دا ٹھرایا گیا تھا ہاں پنجاب گورنمنٹ کو اگر اس کیس کو لڑا جاتا فائٹ کیا جاتا عدالتوں میں جاتے اس کو اس رپورٹ کو باہر نکلواتے دو سختہ سرزلٹ بڑا مختلف ہوتا خاص طور پر اس تناظر میں جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے کہنے پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی جب ایف آئی آرمی چیف کی اتنی ہم دردیاں ان شہدہ کے ساتھ کیا مقتولین کے ساتھ تھی تو پھر آپ نے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا تھا قانونی جنگ لڑنی تھی یہاں بیٹھ کر لیکن آپ نے قانونی جنگ نہیں لڑی اور آپ کینیڈا چلے گئے آج پھر اگر آپ آئے ہیں تو وہ قانونی جنگ ہی بہتنی راستہ ہے کیونکہ چودہ لاشیں دیکھیں چودہ خون جو ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی ماف نہیں ہوتے آفٹرال وہ کہتے ہیں کہ جو آج تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کساس لینے آئے ہیں ہم یہاں پہ بدلہ لینے نہیں ہے وہ تو کساس مانگ رہے ہیں نہ تو دیت مانگ رہے ہیں وہ ایک دیکھیں دیکھ کساس پھر کساس کا مطالبہ کہاں سے ہوتا ہے کساس کا مطالبہ قانونی طور پر ہی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جو چھپ رہے گی زبانِ خنجن لہو پکارے گاستیں گا تو یہاں پر تحلول لہو میدانوں میں پھیلا ہوا تھا وہ لہو چھپ نہیں سکتا لیکن اس لہو کے لیے آپ عدالتی قانونی جنگ لڑیں علامہ صاحب کس نے آپ کو روکا ہے وہ کینیڈا میں بیٹھ کر نہیں لڑی جا سکتی وہ پاکستان کی عدالتوں میں لڑی جائے گی پاکستان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہی لڑیں گے اور ان کے جو مدہ ان کا جو خون ہے آہ چودہ مقتول ان کا ان کے جو بھی لوحاکین ہیں ان کو آپ سامنے لے کر آئیں ان کا کیس لڑیں اور قانونی بنیادوں پر لڑیں دیکھیں اس میں سیاست نہ کریں یہ خود بخود نے پیڑے جب قانون کا اور عدل کا دروازہ کھٹ کرائیں گے تو عدل کا دروازہ ان کو اس منطقی انجام تک لے جائے گا جسے کہتے ہیں کہ انصاف لیکن انصاف کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ بھی پورے کریں حکومت بھی کریں انتظامیہ بھی کریں اور جو اس کی جسٹس باکر نجوی کی رپورٹ چھپائی گئی ہے اس کو سامنے لانے کے لئے پوری جدوجہد کی جائے یہ بالکل حجائد صاحب آپ نے بڑا درست طور پر اس پہ جو روشنیں ڈالی لیکن ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ یہ قانونی نظر سے دیکھا جائے تو ان کو تمام معاملات کو چاہیے تھا کہ کوٹس آف لا میں اور عدالتوں میں لڑتے لیکن وہ سارے معاملات کو چھوڑ کے ایف آئی آر جیسا کہ آپ نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے پہ ایف آئی آر درج انہوں نے کہا کہ درج ہوئی ہے اب اب چیف آف آرمی سٹاف کی جو جورسٹکشن ہے یا جو ان کا وہ تمام جو حدود و قیود ہیں وہ اس معاملے میں نہیں آتے کہ وہ عدالتوں کے معاملے میں انٹرفیر کریں وہ ایف آئی آر کے معاملے میں انٹرفیر کریں یا کسی اور معاملات میں انٹرفیر کریں یہ تب بھی انتظار کرتے رہے کہ ٹھیک ہے ادھر خانسہ بیٹھے تھے کہ امپائر انگلی اٹھا دے گا اور ادھر سے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے پہ ایف آئی آر درج ہوئی اب وہ دو سال بعد آ گئے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کہیں کہ یہ فوجی دالتوں میں لڑیں کیا پاکستان میں کوئی قانون پہ ان کو کوئی یقین نہیں ہے کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ یہ چیف صاحب کو ڈریکٹلی طور پر انوالف کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ آئیں اور انٹرفیر کریں کہ کیا یہ دوسری جانب نہیں لے کے جا رہے ہیں صحیح صاحب یہی تو میں نے ارز کیا نا میں نے جو گزارش کیا یہی کیا ہے کہ ڈریکٹلی صاحب نے قانون کا راستہ چھوڑ کر قانونی جنگ لڑنے کی بجائے انہوں نے پھر جب آئی ہیں نہیں یہ تو آئین کی خود خلاف وردی ہے نا نہیں جب آئی ہیں میں میرے سوال میرے سوال کا جو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس ریاستی ادارے کو اس آئینی ادارے کو میں بھی قانون کا طالب ہوں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں آئینی ادارے کو اپنے حدودوں قیود سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ ہٹ کے دوسرا کام کرے جو کہ اس کے حدودوں قیود میں شامل نہیں ہیں صحیح زفر صاحب گزارش یہ کہ یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پھر آرمی چیپ میں نے یہی تو بات کی کہ قانونی جنگ لڑ دی چاہیے قانون کی جنگ قانونی اداروں میں آئینی اداروں میں اور جو عدلیہ ہے وہاں لڑی جاتی ہے وہاں پر آپ آئیں کو صحیح آپ وہاں پہنچیں اور پوری جی ہمارا ہمارا نمائندہ جی وہاں پہ ہمارا نمائندہ رانا شہزاد صاحب ہیں وہاں پہ بنڈال میں مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا لیٹس صورتحال ہے اسلام علیکم رانا شہزاد صاحب شہزاد صاحب اسلام علیکم رانا شہزاد صاحب آپ کو ہماری آغاز آ رہی ہے جی میرا خیار رانا صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا جی حجائز صاحب ایک آئینی سربراہ کو ایک فوجی سربراہ کو یہ کہنا کہ وہ عدالتی کاروائی میں یا ایک سیاسی عمل میں انٹرفیر کرے یہ بھی تو ایک آئین سے آئین شکنی نہیں ہے صحیح صاحب یہ اسی بات کی طرح میں نے تو جو دلائی ہے اور یہی میں بات کر رہا ہوں اسی بات میں میں اسی بات کو فورس کر رہا ہوں کہ تحل قادری صاحب کو قانونی جنگ لڑنی چاہیے یہ جو آپ آرمی چیف کو بار بار جو پچھلا دردہ تھا اس میں بھی آپ اسی کسی میں تحصول لے رہے ہیں ابھی بھی یہ پائے ہیں تو آتے ہی جو پہلی آپ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے ائرپورٹ پر وہ یہی کی ہے کہ آرمی چیف کے کہنے پر افیار ہوئی تھی اور آپ آرمی چیف یہ میں فوجی عدالتوں سے انصاف دلائیں دیکھیں یہ کوئی کرینے کیاس بات نہیں ہے نہ یہ جیسے آپ کہنے آئینی بات ہے نہ قانونی بات ہے آپ دیکھیں جو چودہ خون ہے ان کو اس طرح مزاگ نہ بڑھائیں اس کی قانونی جنگ لڑیں دیکھیں آپ جو میدان ہوتا ہے اس میدان میں اسی کی ہوتی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ کرکٹ کے میدان میں حقیقی کیم کھیلیں فٹبال کے گرانڈ میں آپ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں آپ جو چودہ خون ہوئے چودہ ایک قتل کا بھی اگر کیس لڑا جائے تو خواہ وہ اپنے وقت کا وزیراعظم بھی کیوں نہ ہو خانون کی راستے سے جائیں تو وہ بھی منطقی انجام پر پہنچا ہے تو چودہ قتل ہوئے ہیں اور یہ کوئی پورے میڈیا نے دکھایا ہے جو وارداتے ہو رہی ہیں پھر ایک جیسے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک کمیشن بنا تھا جسٹس باکر نجوی کا اس کو منظر آنے پہ نہیں آنے دیا گیا علامہ صاحب ڈاکٹر طاہل قادری صاحب آپ اپنی پوری جو اپنی صلاحیتیں ہیں اپنے پورا یہ جو دھرنے کی قوتیں ہیں اس کو اس نکتے پر مرکوز کریں کہ نمبر ون کہ وہ جو جسٹس باکر نجوی کی جو رپورٹ ہے اس کو منظر آن پر لائے جائے اسی کی اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کون گناہ گار سا کس کے حوالے سے ہوا اس کی بنیاد پر پھر جو آپ نے اف آئی آر درج کرائی ہے اپنی آپ کی اف آئی آر ہے نا آپ اس کو فالو کریں جو بقول آپ کے چلو ٹھیک ہے آرمی چیف نے کہہ دیا ہوگا اف آئی آر درج ہوگی لیکن اف آئی آر نے تو پھر عدالتوں میں پروو ہونا ہے نا اور تفتیش میں ہونا ہے آپ اس کی مکمل قانونی تفتیش کرائیں ما شاء اللہ آپ کی پوری ایک بیندلو کامی ایک تنظیم ہے لاکھوں آپ کے فالور ہیں اس میں ظاہریں سینکڑوں ہزاروں وکلا بھی ہوں گے ان قانون دانوں کو کٹھا کریں قانونی راستہ تلاج کریں اور ان کو دادرسی ملنی چاہیے میرا خیال ہے جب آپ مقتول ہیں ان کی قانونی جنگ لڑیں گے تو کسی کو آپ کو اختلاف نہیں ہوگا وہ سیاسی جنگ نہیں ہوگی سیاست میں تو اختلاف ہوتا ہے لیکن ان چودہ جو خون ہوئے ہیں ہر بندے کو کسی بھی میں سمجھتا ہوں مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوگا وہ جو چودہ لاشے ہیں چودہ خون ہیں اور جو بے کس اور نہتے مارے گئے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ان خون کا حساب تو ہونا چاہیے بچے بجتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ان کا حساب ہونا چاہیے جو زخمی لوگ تھے جو متاج ہو گئے ہیں معذور ہو گئے ہیں ان کو آپ سامنے لائیں اور اس کا انصاف طلب کریں اور جب آپ کی نیت صرف یہ ہوگی کہ ان کو انصاف دلانا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنی بھی یہ سرزمین لا قانون نہیں ہے کہ یہ آپ کو انصاف نہ مل سکے لیکن اگر اس سے آپ کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی اور آپ کے سیاسی مقاصدیں جو کہ آپ کو دو سال کے بعد پھر یاد آگئے ہیں چونکہ اس وقت تو یہ پرسرار مقاصد جن کو آپ نے کہا اس وقت تو ایک تازہ خون تھا اور سب کچھ تھا اور پورے خون بول بھی رہا تھا تو آپ وہ سب کچھ بوریے بستہ لے پیٹا اور کینڈرا چلے گئے اب اگر دو سال بعد اگر سب اپس آئے ہیں قوم آپ کے فالورز نے آپ کے قیدت بندہ نے آپ کو ویلکم بھی کہا ہے تو پھر کم از کم آپ اس ٹارگٹ کو سامنے رکھیں کہ جو چودہ خون ہیں ان کا اپنے انصاف لینا ہے اور وہ انصاف ہے وہ انصاف کی انصاف کے مانوں ملے گا آپ وہاں پر دستگ نہیں قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی لیکن اس کا اگر آپ کے کوئی سیاسی مقاصر ہیں تو پھر آپ ظاہر آج وہ بھی واضح کر دیں گے آج آپ آپ کا جلسہ بھی سنیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے ارشادت کیا ہے پھر اس میں بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے جی بلکل درست کا جائزہ میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کی دالتوں پہ جو ہے وہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اسی لیے وہ کبھی فوج کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں کبھی وہ آئین کی جو دفعہ ہے آرٹیکل ہے باسٹھ تریسٹھ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کبھی دوبارہ جب ان سے ان کے جو پر سرار مقاصد ہیں جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو تب وہ میرا خیال دوبارہ اپنا وہ سفر باندھ کے کینیڈا کے تھنڈے پر فضا مقامات پر چلے جاتے ہیں دیکھیں جہاں تک باسٹھ تریسٹھ کا تعلق ہے اس کا تو اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہیں وہ سیاسی عمال ہے ہونہ دیکھ صاحب کی غیر مستقل مزاجی کی میں بات کر رہا ہوں اگر دیکھ صاحب کی نہ سیاسی دیکھیں جیسا کہ احمد رضا قصوری صاحب بڑے نامور قانوندان ہے اور سیاسی طور پہ بھی بڑا وہ اہم مشہدہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھی دیکھ صاحب نہ تو مستقل نزاج ہیں اور نہ سیاسی طور پر کچھ پختہ ہو چکے ہیں بلکہ وہ ایک مذہبی طور پہ ان کی جو پارٹی ہے یا جو ان کے فالورزہ بلکہ انہوں نے کلائنٹل کا نام یوز کیا تھا میں تو وہ یوز نہیں کر رہا یہ احمد رضا قصوری صاحب نہیں وہ بلکل صحیح ہے میں جہاں تک وہ باسٹر تریسی کی بات کر رہا ہوں دیکھیں بات کوئی بھی کہہ رہا ہو جو بات اگر صحیح ہے تو اس کا کم از کم اس کی تائید کرنی چاہیے نہیں آپ کے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ باسٹر تریسی بروکار آ رہا بات ہی ہے تو ہمارے جو سیاسی کلچر میں کافی تبدیلی آ سکتی ہے وہ ایک علیدہ ایشو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے لیکن ابھی اس وقت رکھتا طاہر صاحب جو مقاصل لے کر آئے ہیں ابھی دیکھیں گے کیا جلسے میں کیا اعلان کرتے ہیں پھر اس کو ہم آگے چلیں گے لیکن جہاں تک چودہ مقتولین کا تعلق ہے جب تک اس کی صحیح قانونی جنگ نہیں لڑی جائے گی اس کا کوئی ریزلٹ حاصل نہیں ہو سکتا اور دیکھیں اس پہ براستی بڑے کھولے تھے ایک وقت ایسا آیا تھا جب یہ پنجاب حکومت بقیدہ پسپا ہو گئی تھی اور سمجھ آ رہی تھی کہ اس خون کا حساب دینا پڑے گا لیکن انہوں نے خون کا حساب لینے کی بجائے یہاں پر واقعہ ہوا تھا اسلامباد میں جا کر نواز شریف کا صحیح طلب کرنے لگے وہ بھی ایک مختلف گیم تھی چونکہ اس کا اس سے تعلق نہیں تھا اسی میں تو گلو گلو بٹ بھی پیدا ہوا تھا نا ایک وہ آپ کو شاید یاد ہو گئے نہیں اور اس کو یہاں ہوا تھا گلو بٹ کا واقعہ دیکھیں وہ ساری چیزیں ایسی تھی جس پہ گورنمنٹ ڈیفنس میں آگئی تھی لیکن اس وقت اپنا وہ عمل یہاں پر آگے بنانے کے جہاں پر وہ چودہ جو مقتولین تھے اور چودہ جو بقول ان کے شہدہ تھے ان کا خون کا حساب دیا جا سکتا تھا لیکن وہ خون کا حساب نہیں دیا جاتا اجائز صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ چونکہ ان کا سیاسی طور پر بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب مستقل مزاج نہیں ہے اس لیے جب آج سے دو سال قبل ستارہ جون کا جو واقعہ چودہ شہید یا مقتولین جو تھے ان کا خون تازہ تھا تب یہ چپ چاپ کر کے اپنا سفر باندھ کے دوبارہ چلے گے اس دفعہ بھی یہ کوئی سیاسی طور پر کوئی درجہ رات نہیں بڑھا سکیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا اس سے سیاسی طور پر احتجاج کرنے والے شریف اور نہتے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن ناظرین اس سے سیاسی طور پر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور احتجاج کا سلسلے کو جو پر امن احتجاج کی سلسلے کو اس کو باندھنی ہونا چاہیے اور سیاسی عمل کو بڑھتا رہنا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سی زفر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ